بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بٹی آج 92 نیوز پر ایک خبر سلی کہ وفاقی کبینہ نے اقلیتی کمیشن کے اندر کادیانی ایک جو میمبر ہے اس کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ خبر چلنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بھونچال سا آ گیا مخالفین جو ہیں عمران خان کے انہوں نے اس خبر پر کافی شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ کادیانیوں کو اساملیوں تک پہنچارنے کی سازش ہے اسے کادیانی جو ہیں ان کو وہ مضبوط ہوں گے اس کے علاوہ ان کو اور بہت سارے فوائد ملیں گے تو یہ ریاست مدینہ جو ہے یہ اپنے ہی موٹو کے خلاف کام کر رہی ہے اور کادیانی جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں عالمی مجلس ختم نبوت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے مولانا اللہ وسائع صاحب نے اس پر اپنا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پہلے کادیانیوں کو غیر مسلم تسلیم کروائے ان سے یہ منوائے کہ وہ غیر مسلم ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے اس اقلیتی کمیشن میں شامل کرے اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ ان کو شامل کرتی ہے تو یہ ان کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق یہ کام ہوگا کادیانیوں کو جو ایک ریپرزنٹیٹیو ان کا ملے گا اس کے علاوہ ان کو نمائندگی مل جائے گی تو یہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہوگا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس خبر کی سند کے حوالے سے کہ یہ خبر ٹھیک ہے کہ نہیں نائنٹی ٹو نیوز نے اپنی یہ خبر ہٹا دی ہے انہوں نے جو ویڈیو کلیپ تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بہت جگہ سے تردید آ رہی ہے وفاقی وزیر جو مذہبی امور کے وزیر ہیں نورالحق قادری صاحب ان کا بیان آیا ہے کہ ایک ہفتہ قبل جو ہے اس معاملے پر غور و فکر ہو رہا تھا کیونکہ اقلیت کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کا تقرر ہونا ہے لیکن وفاقی کبینہ نے ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ابھی تک یہ بھی تہہ نہیں ہوا کہ قادیانی جو ہے اس کو ممبر کے طور پر شامل کیا جانا ہے کہ نہیں انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے اور کبینہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے عقیدہ ختم نبوت کو کوئی مسئلہ ہو یا مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کو ٹھیز پہنچنے کا کوئی خطرہ ہو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اس چیز پہ کہ اگر فرض کریں کہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا ہے کسی کے مطابق یہ بہت اچھا فیصلہ ہوگا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بہت برا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ آپ تیہ کر لیں کہ انیس سو تیہتر کے آئین کے اندر جب ان کو غیر مسلم یا کافر ڈیکلیر کر دیا گیا تھا تو یہ آئینی طور پہ یہ لوگ مسلمان نہیں رہے اب سوال آتا ہے کہ یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں تو اس پہ حکومت جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر ان سے منواہ نہیں سکتی یا کوئی بھی آپ بھی کسی سے منواہ نہیں سکتے مثال کے طور پہ جب کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے قتل کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے یا کوئی بھی جرم کرتا ہے تو عدالت کے اندر جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے جو جرم ہوتا ہے اس کی صحت سے انکار کرتا ہے اس کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی میں نے ایسا جرم نہیں کیا لیکن جو قانون ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ثبوت پیش کرتا ہے اس کا جرم جب ثابت ہو جاتا ہے تو جو عدالت ہے وہ اس ثبوت اور گواہان کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہے نہ کہ جو مجرم ہے اس کے ماننے اور نہ ماننے کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ مجرم اگر نہیں مانا تو اس کو سزا نہیں ملے گی مجرم مانے یا نہ مانے اگر ثبوتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مجرم ہے تو اس کو سزا ملتی ہی ملتی ہے بلکل اسی طرح قادیانی یہ مانے یا نہ مانے کہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں یا کافر ہیں آئینے پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ متزاد ہیں ان کا ٹکراؤ ہے جس کی وجہ سے ان بنیادی اصولوں کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ غیر مسلم ہیں یا وہ کافر ہیں تو یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ مطلب ہے کہ قانونی طور پر یہ جو پریشانی تھی یہ ختم ہو گئی کہ قادیانی کو جو ہے وہ مسلمان سمجھا جائے اور وہ فرقہ سمجھے اب وہ جو خود کو کیا سمجھتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے اب ظاہر ہے ڈنڈے کے زور پر یہ کام آپ نہیں کر سکتے جیسے آپ بہت ساری چیزیں دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں تو ان سے آپ منواہ نہیں سکتے ڈنڈے کے زور پر لیکن ایک آئین یا قانون کے ساتھ ایک چیز تیہ ہو گئی ہے تو وہ چیز اس پر حمل درامد ہوگا قانونی طور پر نہ تو وہ کوئی مسلمانوں جیسا فائدہ لے سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنی عبادت گاہوں کو اس طرح سے مسجد کہہ سکتے ہیں نہ ہی وہ کوئی اس طرح کی جو مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر اسوسییٹڈ جو چیزیں ہیں مذہبی طور پر جو علامات ہیں ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے اب اگر ان کو اقلیتی کمیشن میں فرض کرتے ہیں کہ اگر شامل کر لیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا قادیانی خود کو اقلیت نہیں مانتے یہ آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہ اقلیت نہیں تسلیم کرتے کچھ لوگوں سے میری ڈیبیٹ ہو چکی ہے بہت پہلے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے یا ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن جب وہ اس اقلیتی کمیشن میں شامل ہوں گے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کمیشن بنا کن کے لیے یہ بیسیکلی بنا ہی غیر مسلموں کے لیے ہے غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں ان میں عیسائی بھی آتے ہیں اس ملک میں رہنے والا اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی آئے گا پارسی ہے تو وہ بھی آئے گا بدمت ہے تو وہ بھی آئے گا یا اور بھی اگر کوئی مذہب ہے تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا اسی طرح جو قادیانی ہیں وہ بھی غیر مسلم اقلیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں انہوں نے کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی حالانکہ ہمارے دو پرانے حکمران تھے جیسے کہ زلفقار علی بھٹو اور اس کے بعد زیاء الحق ان دو لوگوں نے اس پر کام کیا کافی کوشش ہوئی کہ ان کو غیر مسلم جو اقلیت کے طور پر ان کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا جائے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہو سکا جو ڈاکیومنٹس ہوتے تھے اس میں کوئی خانہ نہیں تھا وہ بھی کافی شور شرابے کے بعد جو سابقہ حکومتوں تھی ان کے دور میں یہ شامل کیا گیا کہ کادیانی جو ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ پر بھی لکھا جائے نادرہ کے ریکارڈ میں لکھا جائے اس کے علاوہ جو باقی کوٹا ہوتا ہے نوکریوں کا ان کے اندر بھی ان کے بارے میں خاص چیزیں یہ منشن کی جائیں کہ یہ کادیانی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کادیانی کون ہے کرسچن کون ہے جین مت کون ہے بدھ مت کون ہے پارسی کون ہے تو ان سب کے اندر جب یہ فرق ہوگا دسٹرنگیش ہو جائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی کلے رہوں گی اداروں کے سامنے بھی کلے رہوں گی اب یہ لوگ جو خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ اگر گور میڈیا فیصلہ کرتی ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ ہیں تو اس ملک کے شہری آپ ان کو اس ملک کی شہریت سے نکال تو نہیں سکتے اور دوسری بات ہر کادیانی مرتد نہیں ہے بلا شبہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت سخت ہیں ہم اپنے عقیدہ ختم نبوت کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور رجڈ ہیں اس کے اوپر کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ ڈینائے نہیں کر سکتے کہ بطور انسان ہر غیر مسلم اقلیت کے کچھ حقوق ہیں اب وہ حقوق مار نہیں سکتے یہی ہمارے دین کی بھی جو تبلیغ ہے وہ کہ غیر مسلم جو ہے اس کے خلاف تعصب یا نفرت کی بنیاد پہ آپ نے اس کے خلاف نائنصافی نہیں کرنی اب ان کو جب غیر مسلم آپ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے تو ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ تو آپ ان کو دیں گے جو ایک شہری ہونے کے ناتے ان کے حقوق بنتے ہیں ہاں البتہ جو سرکاری طور پہ جو ان کو پورس ملنی ہے یا کچھ چیز ملنی ہے وہ اس طرح نہیں دے سکتے وہ کوئی بھی غیر مسلم نہیں لے سکتا نہ وہ پریزیڈنٹ بن سکتا نہ وہ آپ کا وزیراعظم بن سکتا ہے اقلیتی جو وزیر ہوتا ہے وہ بھی سپیشل کوٹے پہ بنتا ہے ان کے لیے کوٹا ہے اور وہ یہ کوٹا اسی لیے ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اقلیتی وزیر ہے اسی طرح اگر قادیانی کوئی بندہ ان کا کوئی میمبر اگر اس کمیٹی میں آتا ہے اس کمیشن میں آتا ہے تو سب کے سامنے ہوگا ایک تو وہ یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں جی ہم اقلیت ہیں وہ خود کو غیر مسلم تو پھر کسی صورت نہیں کہہ سکتے مسلم کسی صورت نہیں کہہ سکتے غیر مسلم ڈیسائیڈ ہو جائے گا وہ اگر اس کمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں دوسری چیز جب وہ یہاں پہ بیٹھیں گے تو باقی لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے جو دوسری اقلیتوں میں سے ہیں اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ بھی ہوں گے تو ان کا جو ویو ہے وہ بھی آپ کو ڈریکلی پتا لگے گا نہ کہ جس طرح سے پہلے ہوتا ہے یہ کام کر رہا ہے تو آپ بطور ممبر ان کے نمائدہ ہونے کے ناتے اس چیز کو ختم کروائیں ادر وائز جو بھی کوئی اس کے کنسیکونسز ہوں گے جو بھی ردعمل آئے گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے تو میرا خیال سے یہ تو ایک بڑی بہترین چیز ہوگی اگر وہ اس کے ممبر بن جاتے ہیں اب دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خبر کی تصدیق کیے بغیر باگ کھڑے ہوئے جیسے کہ ایک وہ مثال ہے پنجابی کی کہ کتہ تیرا کن لے گیا اور وہ کان کی مطلب وہ تصدیق یا چیک کیے بغیر کتے کے بیچے باگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا غلط رویہ ہے کہ ہم تصدیق نہیں کرتے کہ خبر کیا ہے یہ ہوا کیا جو نائنٹی ٹو نے خبر چلائی اس میں بھی صرف لفظ یہ تھا کہ فیصلہ یا اس میں کہا گیا کہ جی پروپوزل یا مطلب رائے دی گئی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اگر ایسا تھا تو میمبر کا نام کیوں نہیں سامنے آیا کہ کون شخص ہے وہ جو اس کا میمبر بنا دیا گیا تو اس پہ نورالحق قادری صاحب نے وضاحت دے دی ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا اس پہ باقاعدہ کابینہ جو ہے وہ بحث کرے گی اس کے ان ڈیپتھ جو کنسیکونسز ہیں مسائل ہیں وہ ساری چیزوں پہ غور کرے گی کہ کیا کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کو کس حد تک اختیارات دینے ہیں نہیں دینے تو میں ذاتی طور پہ اگر میری رائے آپ پوچھیں میں نے بہت سے لوگوں سے اس پہ ڈسکس کیا ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ وہ لوگ جو خود کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں اقلیت مانتے ہی نہیں اور اگر وہ گورنمنٹ کی اس کمیشن کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی قانونی طور پہ کہ وہ لوگ اب غیر مسلم اقلیت ہیں اور اس کمیشن کا حصہ ہیں تو برائی مہربانی معلومات کی تصدیق کیے بغیر ان کو آگے مت پھلائیں یہ پرپو گنڈا ہے اس کو آگے پھلا کے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروع ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ اس کی تصدیق کرنا بلکل گوارن نہیں کر رہے تو آپ لوگ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے پہلے چیزوں کی تصدیق کیا کریں اس کے بعد چیزوں کو آگے فورڈ کیا کریں اللہ فاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس رمضان المبارک کا ببرکت جو مہینہ ہے اس کی ساتھوں کی ببرکت سے ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے اور سچ کو ہی آگے پھیلانے کی توفیق دے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ